تو ہی ٹانک کو سی ایم اشو گیلوت نے بڑی سوگا دی ہے مالپورا کو زلہ بنانے کی گھوشنا کی گئی ہے اور اسی کے ساتھی مالپورا میں خوشی اور جشن کا ماحول ہے ویاز سرکیل پر جم کر آتیش باجی کی گئی ہے مرکی منطرین کی اس گھوشنا کے بعد مالپورا میں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے سی ایم اشو گیلوت زندہ باد کے نارے لگا رہے ہیں تمام لوگ اور نو دنوں تک انشن کرنے والے انشن کاریوں کا بھی زوردار سواگت یہاں پر کیا گیا ہے ایک سو پچانوے دن کے اندولن کی سفلتہ پر چاروں طرف اب جشن کا ماحول ہے ایک سو پچانوے کلو مٹھائی یہاں پر بانٹی گئی ہے مکہ منطری اشو گیلوت نے بڑی سوگات پردیش کو آج جدی ہے تین نئے زلے پردیش میں بنانے کا اعلان سی ایم نے کر دیا ہے پچاس زلوں کے بعد اب ترے پنچ زلے ہوں گے ان تینوں کی گھوشنہ کے بعد جس میں مالپورا سجانگڑ اور کچامن زلہ بنانے کا اعلان مکہ منطری اشو گیلوت نے کیا ہے اس گھوشنہ کے بعد سے ہی مالپورا میں جشن کا ماحول ہے بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے خوشیاں منا رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ جب راجستان میں 33 سے 50 زلے کیے گئے تھے 19 نئے زلے بنا کر تب مالپورا میں جوز جگہ مالپورا کے تین یواؤں نے انسن کیا اور کمیٹی کا گھٹن ہوا اور کمیٹی ٹونڈ دیا گیر راجنے تک رہی سبھی نیتاؤں نے جیسا ہو سکتا تھا جیسا سیود کیا میں مالپورا کے زلہ بننے پر اور کمیٹی کو اور انسن کاریوں کو سب سے زیادہ دھنے واد دینا چاہتا ہوں اور ان آدمیوں کو دھنے واد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس بیاد سرکل کے منطر پر اپنا پون سمیہ دیا سب سے پہلے میں دگی کلینجی مکشکاش بارم بار نمن کر کے ان کو شکریہ ہارتک دھنے واد پرنام بول رہا ہوں آج ان کی ترپا ہے کہ آج مالپورا جلہ گوشنا ہو گئی ہے مکہ منطری اشوک کہلوت کو پورے مالپورا کی جنتہ کی طرف سے ہارتک بدایاں دھنے واد اور مالپورا کا جو جلہ کور کمیٹی کا سنگر اور مالپورا کی آم جنتہ کا سنگر سے اس کا آج پرنام ہمارے سامنے ہے جائہین جہ بھارت یہ سب سے زیادہ سرے مالپورا کی جنتہ کو اور کور کمیٹی کی کور کمیٹی کو دنیاوات دینا چاہیں گے اور اس سے بیچ بڑی خبر کورٹا سے جہاں پر کورٹا میں پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے بھاری مادرہ میں ویسپورٹا کے یہاں سے برامت ہوئے ہیں چار ٹھکانوں پر چھاپے مار کاروائی ہوئی ہے اور دوران ہزاروں کارجن ویسپورٹا کے یہاں سے برامت ہونے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے کرائن برانچ کے ادھکاری سی آئیٹی سی بھی ایڈیشنلس ایس پی تھاکور چندرشیل بھی موقعے پر موجود ہیں گمانپورا تلونڈی بورکھیڑا کے گودام پر اس وقت کاروائی چل رہی ہے کوٹا پولیس کے ادھکاری اور جوان بڑی تعداد میں اس کاروائی میں شامل ہیں ایک ہزار سے زیادہ ویسپورٹا پدارتوں کے کارٹن یہاں پر کروڑوں کی قیمت کے برامت کیے گئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ کوٹا سے سیوکی امپرکاش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امپرکاش بڑی کاروائی کوٹا میں ہوئی ہے کیا کچھ جانکاری اس وقت آپ کے پاس دیکھیں تین سے چار سہر سید گرامیڑ انچل کے علاقوں میں یہ کاروائی جاری ہیں جو ٹرانسپار مہر نگر مور کھیڑا سید الگ الگ علاقوں میں کاروائی جاری ہے اور بتایا جارہا ہے کہ کرائم برانچ کے ادھکاری بھی اس میں سامیل ہیں کوٹا پولیس کے بڑے ادھکاری اس میں سامیل ہیں اور جو ہے گمانپورا تلونڈی بورکیڑا کے الگ الگ گوداموں میں بھی کاروائی کی جاری ہے اور فیلال اب تک ہی جو جانکارے مل رہی ہیں اس میں ایک ہزار سے ادھیک وشورٹک پدارت کے کارٹون سید کروڑوں روپے کی قیمت کے جو ہے فٹا کے سعیت ادنی آتیس باجی جو جولنسید پدارت سعیت ادنی ہے جو وشورٹک پدارت ہے وہ برامت کیے ہیں کس طرح کی یہ ان کے پاس لائسنس تھاک نہیں تھا دیپاولی سے پور یہ کس طرح کی جو ہے یہاں گودام میں گھر کر رکھے جا رہے تھے ان تمام پہلوں پر جو ہے بعد میں جانچ کی جائی جو فیلال پولیس اور کرائم دانچ کے جو ادھکاری ہیں جو فیلال ان کو جب کر لیے اور الگ الگ علاقوں میں کاروائی جاری ہے بڑی کاروائی کہا جا سکتا ہے دیپاولی کے پور جو وشورٹک پدارتوں کے خلاب یہ بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے اور بڑا جکیرہ فیلال پولیس بلکل اوم چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے لگاتار نظر بنائے رکھئے اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں تو ہی بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا نے سولہ جولائی کو جے پور سے نہیں سہے گا راجستان ابھیان کی شباد کی تھی لیکن اس ابھیان کے پوسٹر پر جس کسان کا فوٹو استعمال کیا گیا تھا وہ بی جے پی پر گمبھیر آروپ لگا رہا ہے اور اس کے بعد ویرودی آکٹیو ہو گئے ہیں اور بی جے پی کو گھیر رہے ہیں تو دوسری طرف کسان مادورام جے پال کا پریوار پوسٹر سے ان کی فوٹو ہٹانے کی اپیل بھی کر رہا ہے ریپورٹ دیکھئے سنا آپ نے راجستان میں ایک پوسٹر پر سنگرام مچا ہے جس کے بعد وی جے پی باک فوٹ پر ہے اور ویرودی حملہ ور پورا ماملہ سمجھائیں اس سے پہلے ذرا اس پوسٹر کو دیکھئے پوسٹر میں دکھنے والے اس شخص کا نام ہے مادورام جے پال جو جیسل میر کے رامدیورا گاؤں کے رہنے والے ہیں ان دنوں ان کا یہ پوسٹر بارل ہے اور یہ آکرامک اب ان کے آگ ببولہ ہونے کی وجہ بتاتے ہیں درسل سولہ جلائی کو بی جے پی نے کانگرس سرکار پر انس ہزار سے زیادہ کسانوں کی زمینیں نلام کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے ایک اویان کی شروع کی تھی جس کا نام تھا نہیں سہے گا راجستان لیکن جس کسان کی فوٹو پوسٹر پر لگائی گئی اس نے بی جے پی پر اس کی ازازت کے بینہ پوسٹر پر فوٹو لگانے کا آروپ لگایا اتنا ہی نہیں اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی کرجا لیا ہے اور نہ ہی اس کی جمین نلام ہوئی ہے جس کے بعد کانگرس اب بی جے پی پر اوچھی راجلیتی کرنے کا آروپ لگا رہی ہے جسل میر کے رام دیورا گاؤں میں مادو رام اب بی جے پی پی پر مانہانی کا کیس کرانے کی بات کر رہے ہیں وہیں ان کا بیٹا بی جے پی سے ان کے پتا کے فوٹو کو پوسٹر سے ہٹانے کی اپیل کر رہا ہے بی جے پی کی پوسٹر پر کسان مادو رام کے فوٹو کا ماملہ 23 ستمبر کو اس وقت سامنے آیا جب رام دیورا کے اشوک جیپال جیپور آئے انہوں نے شہر میں جگہ جگہ کسان مادو رام کا پوسٹر دیکھ کر اسے گروپ میں شیئر کیا اس گروپ میں کسان کا بیٹا بھی جڑا تھا اس کے بعد یہ پورا ماملہ کھل کر سامنے آ گیا جو مادو رام جیپال کا کرج نیلامی سمندید بڑے بڑے بینر ووڈنگ بوٹ لگا کر الگ الگ جگہوں پر مادو رام کو جو بدنام کرنے کی سازی جسی ہے اس کا میں گھور ورود کرتا ہوں اور سنگٹھن سے نیودن کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے دلے کسان کا سوشن نہیں کریں چناوی رڈشیت میں جیت کے لیے تمام دل الگ الگ طرح کے پیترے آجماتے ہیں ویجے پی بھی راجستان میں کانگرس کو گھیڑنے کے لیے کئی ابھیان چلا چکی ہے لیکن جس طریقے سے ستر سال کے ایک بزرگ کی تزویر اس کی مرضی کے بینا پوسٹر پر استعمال کی گئی وہ سیدھے سیدھے قانون کا اُلنگھن ہے جیسر میر سے نیوز ایٹین راجستان کے لیے ساملدان رتنو کی ریپورٹ تو وہیں بی جے پی کے بینر پر بینا انومتی کسان کے فوٹو کے استعمال کو لے کر کانگرس بی جے پی پر حملہ ور ہیں راجستان سرکار کے کیابنٹ منتری شالی محمد نے بی جے پی پر کسانوں کو بدنام کرنے کے گمبیر آروپ لگائے ہیں بی جے پی ہمیشہ دوس پچار کرتی ہے ایک طرف تو یہ پریوتنی آترا بابا رام دوکیس رونیچا کے استرسی کرتی ہے اور دوسری طرف رونیچا دھام کی گری بیکتی مادو رام جو رونیچا کا ہے اس بیکتی کے نام سے کرز بتا کر کے راجستان کے لیے دوس پچار کرتے ہیں ہماری سرکار کو بدنام کرتے ہیں آج اس کا پورا پریوار جو ہے سدوے میں آگیا ہے آج جو ہے وہ پریوار سدوے گانے کے وجہ سے وہ بھاسپا کے خلاف کانونوی کر رہے ہیں ہمیشہ ان کی نیتی رہی ہیں کہ دوس پرچار پھیلاؤ جوٹ پھیلاؤ اور لوگوں کو بدنام کرو اب پورا راجستان جو ہے ہمیشہ یہ کہتی نا نہیں سہے گے راجستان اب وہاں کے لوگ کر رہے ہیں ہم نہیں سہیں گے بھاسپا تو میں چناؤوی رن نیتی کو لے کر کانگریس کے منتھن پر اس وقت یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شام کو پانچ بجے کانگریس کی کور کمیٹی کے بیتھک ہو نہیں ہے پی سی سی وار روم میں یہ بیتھک ہوگی اس بیتھک میں مکہ منتری اشوک گیلوت موجود ہوں گے اور ساتھی ساتھ کور کمیٹی کے تمام سجیسنوں کے موجودگی ہوگی جس میں پردیش کے پرباری سکجندر سنگھ رندھاوا بھی موجود ہوں گے تو ساتھی ساتھ پی سی سی چیف گوویند سنگھ ڈوٹازرا سوچین پالٹ اور انے کور کمیٹی کے سجیسنوں کے طور پر موجود ہوں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کانگریس کور کمیٹی کی آج بیتھک ہونی ہے یہ مہتپون بیتھک ہے جس میں مکہ منتری اشوک گیلوت سے رگا کر کے تمام کور کمیٹی کے صدر سے موجود ہوں گے اور اسی بیچ ہم آپ کو سیدھی لیے چلتے ہیں سنواتیں کینڈری منتری گرجندہ سنگھ شکاوت کیا کچھ بول رہے ہیں بھارتی جنہتہ پارٹی کے پردیش کاریالے سے مخاطب ہو رہے ہیں پتھکاروں سے کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں کل دوہزار تیس کا ایک ویزر ڈاکومنٹ جاری کیے اس ڈاکومنٹ کے جاری ہونے کے ساتھ راجستان کے ساتھ کروڑ لوگوں کے من میں سوہبادک روک سے ایک ویشتر پوندتا ہے کہ پچھلے پچیس سال میں راجستان کی گنتہ چھانے سال کی عمر سے رہ کر کے اکتر سال کی عمر تک پندرہ ورش تک اس ویشتر کو مخمتری کی روک میں کام کرنے کا سوہبا کے پورا افسر پدھانکی ہے جس ویشتر کو تین ترم تک مخمتری کے لاتے کام کرنے کا سوہبا کے پورا افسر ملا دے جس ویشتر کو ایک سو اسی مہینے تک راجستان کا نیترک کرنے کا سوہبا کے پورا افسر ملا دے اسے ایک سو ستتر مہینے پیچھ جانے کے باڑ میں یعنی انتیم پانچ میں سان کے آخری تین مہینے جب شیش رہ رہے ہیں تب راجستان کے لئے کوئی ویجن ان کو کہیں دکھائے جائے ان کی گوشنا انہوں نے جب یہ ادھگوش کیا تھا کہ ہم راجستان کے لئے ویجن 20-30 ایسا بنائیں گے تو میں نے ہم سے پریشن کرتے کہ کہ کہا تھا کہ نقل تو کرے لیکن اس میں کم سے کم اکل کا استعمال تو کرے 2030 کا کیا ریلیونس ہے یدی 2030 تک آپ کو راجستان کو کسی طرح سے وکشت کرنے کا لقش تھا تو آپ نے 2018 میں ستہ میں آنے کے ساتھ اس پر کام کرنا پرارم میں کیوں نہیں کیا اپنی اپنی ناکامیوں پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور وفل پریاس مانی ڈینول صاحب کی سرکار نے مانی مکہ منتری نے کل کیا راجستان کی جنت کا دھیان بھٹکانے کے لیے جس وقتی پر راجستان میں پچھلے پانچ سال تک راجستان کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری تھی راجستان کے different sectors کو گروہ کرنے کی ذمہ داری تھی راجستان راجستان کی خاند سمپداؤں کے دوہن کو لے کر راجستان کو آگے بڑھانے کا راجستان کی بہت سمپدہ کو مکس کرنے کا راجستان میں روزگار کے نئے افسر سجد کرنے کا راجستان میں انڈرسل ایجیشن کرنے کا راجستان میں شکشا کی ایک شیطر میں بھرکاس کرنے کو ایک ساتھ ایڈریس کرتے بے کام کرنے کا جو افسر ملاتا اس میں پور روپ سے ویپل برہنے کے بار دوچھے اسی کے ناغری کو اور پریٹکو کو بھوچن چکت ساہیتا اور سنچار سوویدھاؤں کے وزتار میں ساہیتا پردان